موسیقی اس لئے کہ مجھے دکھایا گیا آپ کو آپ لوگوں کو مجھے دکھایا گیا جہنمیوں میں سے اکثر آپ ہی تھے فَإِنِّ أُرِي تُقُنَّ بِيشَكْ مجھے دکھایا گیا آپ کو آپ لوگوں کو لاکر کے خواتین کو مجھے دکھایا گیا اکثر اہل النار اکثر جہنمی آپ ہی تھے فَقُلْنَ وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت کس وجہ سے بِأَيِّ شَئِمْ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم کس طرح جہنمی بن گئے فَقَالَ تُقْسِقْنَ اللَّانَ كِي آبْ قَسْرَسِ لَعْنَةٍ بھیجتی رہتی ہو وَتَقْفُرْنَ الْأَشِیرَةَ اور شُوْرَكِ نَاقَدْرِي كَرْتِي ہو مَا رَعِتُم مِنْ نَاقِسَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ نَاقِسَاتُ الْأَقْلِ وَدِينٍ نَاقِسَاتُ الْأَقْلِ وَدِينٍ مِنْ اِهْدَا قُلْنَ تمہا تم میں سے کسی ایک کے مقابل میں مَا رَعِتُم مِنْ اِهْدَا قُلْنَا تمہارے مقابل میں نَاقِسَاتُ الْأَقْلِ وَدِينٍ ازْحَبَ لے جانے والے لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ اَقَلْمند آدمی کی اکل کو لے جانے ختم کرنے والے تمہارے مقابل میں نَاقِسَاتُ الْأَقْل وَدِينٍ میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ نَاقِسَاتُ الْأَقْل اور نَاقِسَاتُ الْأَقْلِ وَدِينٍ ہو کر کے اکل مند انسان کی اکل کو ختم کر دیتی اکل مند انسان کو بھی لے جا کر کے بے وقوب بناتی ہو مَا رَعِتُم مَا رَعِتُم ازْحَبَ میں نے نئی دیکھا کہ لے جانے والے لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ اَقَلْمند آدمی کی اکل کو لے جانے والے مِنْ اِهْدَا قُلْنَ تم میں سے کسی کو فرماتے ہیں کہ تمہارے مقابلے میں زیادہ لے جانے والے نَاقِسَاتُ الْأَقْل وَدْدِينَ میں سے یہ نَاقِسَاتُ الْأَقْل وَدْدِينَ من اِهْدَا قُلْنَ کا بیان ہے سمجھے ہیں یہ قُلْنَ کا بیان ہے کہ تم میں سے کوئی نَاقِسَاتُ الْأَقْل وَدْدِينَ تمہارے مقابلے میں میں نے نئی دیکھا کہ کہ کوئی اللہ قبلہ کرے اکل مند انسان کی اکل کو لے جائے ختم کرے آپ سب سے زیادہ اکل وندوں کو بے وقوف بنانے والی ہو عورتیں جس طرح یہ کہ آپ بے وقوف بنا دیں قُلْنَا وَمَا نُقْسَانُ دِينِنَا حضرت ہمارے دین وَعَقْلِنَا ہمارے اکل اور ہمارے دین کی کمی کیا ہے آپ نے کہا ناقصات العقل و الدین اب دیکھئے کہ نبی نے ناقصات العقل و الدین عقل کو مقدم کیا اور دین کو مؤخر کیا انہوں نے قُلْنَا انہوں نے کہا وَمَا نُقْسَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا استاد کے الفاظ میں سے جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا مقدم کو مؤخر کر دیا استاد نے یہ کیا کر دیا ناقصات العقل عقل کو مقدم کر دیا دین کو مؤخر کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے دین اور ہمارے اکل کی کمی کیا ہے انہوں نے دین کو مقدم کر دیا عقل کو مؤخر کر دیا یا رسول اللہ قَالَ عَلَيْسَتْ شَهَادَتُ الْمَرْعَاتِ مِسْلَا نِسْفِ شَهَادَتِ الرَّجُلِ کیا مرد کی کیا خاتون کی گوائی مرد کی گوائی کی عدی شمار نہیں ہوتی خاتون کی گوائی مرد کی گوائی اس لئے کہ فَرَجُلُ وَمْرَعَتَانِ ایک مرد اور اس کے مقاملے میں اگر دوسرا دو مرد گواہی دیا دے نہیں تو پھر یہ کہ ایک مرد اور دو عورتیں یعنی دو عورتیں مل کر کے اللہ کا بھلا کرے کیا بریں گے ایک مرد کے کئے مقام عَلَيْسَتْ شَهَادَتُ الْمَرْعَتِ کیا عورت کی گوائی مثلا نِسْفِ شَهَادَتِ الرَّجُلِ مرد کی گوائی کی عدی شمار نہیں ہوتی قُلْ نَ بَلَا کیوں نہیں بلکل ہوتی قَالَ فَدَائِلْكَ مِن نُقْصَانِ عَقْلِ یہ عَقْل کی کمی ہے اس کی قَالَ عَلَيْسَتْ اِذَا حَاظَتْ یہ بتاؤ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو جائے اور مہواری اس کو لائق ہو جائے لم تسلے وہ نماز بھی نہیں پڑتی بلَم تصم روزہ بھی نہیں رکھتی اس طرح نہیں ہے قُلْ نَ بَلَا انہوں نے کہا کیوں نہیں بلکل ہے قَالَ فَدَائِلِكَ مِن نُقْصَانِ دِينِ یہ اس کے نقصانِ دین ہے متفق نہ لے اڑے کچھ بنا پڑھا مولانا یہ ابو سعید الخدری یہ کثیر روایتیں اور حفاظ صحابہ میں سے ابو سعید الخدری خدریں اس کا قبیلہ ہے اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہیں یہ ان کی کنیت ہے ابو سے نام ان کا ہے سعاد ابن مالک ابن سنان نام ان کا ہے سعاد ابن مالک ابن سنان اور میں نے ارز کیا کہ کثیر روایت صحابی ہے آپ سمجھے نہیں سمجھے مولانا حضرت فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ فی ازہا او فی فطر او قال فی فطر عید الازہا کی موقع پر یا عید الفطر پر الی المصلح عیدگا کی طرف فمرہ علی النساء مرہ علی النساء کا کیا مطلب ہے چونکہ عورتیں ایک سائیڈ پر ہوتی تھی ایک گوشہ میں ہوتی تھی تو مردوں سے جیسے کہ اب فارغ ہو کر کے عورتوں سے گزرے سمجھے عورت الگ ایک گوشہ میں ہوتی تھی مخلوط طالب نہیں ہوتی تھی جیسے کہ کالج میں کالج میں ایک کرسی پر بیٹھ جاؤں نظر سے نظر ملاو سینے سے سینے ملاو نماز کے لئے یہ ابتدان اگر یہ آتی بھی تھی ان کو ابتدان اجازت تھی یہ قصرت سواد مسلمین مسلمانوں کی جماعت بڑھانے کے لئے اسلام کی شان شوقت کو دکھانے کے لئے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے عورتیں عیدگا میں حاضر ہوتی تھی تو ایک ہی طرف میں نے ارز کیا کہ ایک گوشہ میں تو اس لئے مردوں سے فارغ ہو کر عورتوں سے جیسے گزرا اے عورتوں کی جماعت تصدقنا آپ صدقہ کریں صدقے چونکہ مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے صدقہ کرلو اس لئے کہ اکثر جہنمی میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کو بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی آپ کو کس طرح پتہ چل گیا ہے آپ نے کیسے دیکھا جہنم میں جہنم کروڑوں میل یہاں سے دور ہے کروڑوں میل جہنم دور ہے زمین کے نیچے آپ سمجھے اور جنت عربوں عربوں کھربوں میل اسمانوں پر ہے آپ اردو سمجھتے ہیں عربوں میل آپ اندازت کرے کہ امریکہ وہ اللہ پنبھلا کریے کہ کیا ہے ساڑھے پانچ عرب کلومیٹر اس نے راکٹ کے ذریعے سے تے کیا پہلے اسمان تک نہیں پہنچا پہلے اسمان کو پہنچ کر کے چیر کر کے دوسرا تیسرا چوتا پانچوان چٹا ساتوان ساتوان کے اوپر یہ ہے کہ جنت اوپر ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تو حضرت نے ان کو جہنم میں کیسے دیکھا کہ کروڑوں میل دور ہے کروڑوں میل دور ہے حضرت نے دیکھا کس طرح جب اب یہ ہے کہ آپ نے کشف کے ذریعے سے دیکھا نبی کا کشف جو ہوتا ہے وہ قطی ہوتا ہے پیروں کا کشف جو ہوتا ہے وہ ذنی ہوتا نبی کا جو کشف ہوتا ہے وہ قطی ہوتا ہے آپ کشف پشف کو سمجھیں گے نہیں اس قسم کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جیسے کہ یہ پہاڑی آپ دیکھتے ہیں موٹیاں یہ جو پہاڑی آپ دیکھتے ہیں اس پہاڑی کیوں پر اگر کوئی بندہ ہے آدھا گھنٹے کے بعد آئے گا تو پھر میں اس کو پہچان ہوگا کہ یہ زید ہے یا عمر ہے یا خالد ہے یا ولید ہے لیکن اگر آپ کے پاس دور بین ہے تو وہ دور بین ابھی آپ کے سامنے اس کو لائے گا کہ یہ زید ہے سمجھتا ہے خلاص ہی نکلا کہ پہاڑ والا پہاڑ والا آدھا گھنٹے کے بعد جب آئے گا مولی منظور پہچانے گا مولی منظور کے بعد دوریوں نہیں لیکن دور بین والے نے جیسے دور بین یہاں سے لگا دی اس کے سامنے تو اس طرح کھڑائے وہ فوراں اس کو پہچانتا ہے خلاص ہی نکلا کہ دور بین نے یہ دوریوں کو ختم کر دیا دور بین کیا کر دیتا ہے دوریوں کو ختم کر کے سامنے جہنم دور ہے میرے لئے اور آپ کے لئے دور ہے محمد کے پاس وہ دور بین ہے کہ لوگ سامنے ہیں اس کے پر ہم گھنٹ سمجھ میں آگے نہیں آگے جہنم میرے لئے اور آپ کے لئے دور ہے یہ اس طریقہ بر ہوتا ہے رب بڑے جیسے مولانا یہ رب بڑے اس کو کھینچو تو اس طرح ہو جاتا ہے دیکھا ہے اور چھوڑ دو تو پھر آ کر کسے مٹتا ہے اس زمین کو اللہ نے پھیلائے میرے لئے اور آپ کے لئے کافی طویل ہے لیکن آپ فرماتے کہ اللہ کبھی پوری کائنات کو میرے لئے سمیٹھتا ہے جیسے کہ میرے ہتیلی پر رکھی ہوئی تم لوگ ہوئی بے غیرت قسم کے لوگ سمجھ رہی ہیں کیوں اچھا سا ہے کیمرہ آجائے جیسے کہ اس کھلاڑی کے پاس ہے یہ کیمرہ اب جب کہ آپ کی انلاف کبھلا کریے کہ کیا ہے آپ کی تصویریں یہ پورا کا پورا جب اس کو نوٹ کر لیا اس کے بعد اس کریم پہ آپ لگائیں گے تو بتائیں گا کہ یہ عیسیٰ یہ موسیٰ محمد بلکہ سیکڑوں کو بیعک وقت دکھائے گا حالانکہ یہ اتنا سا ہے یہ کہیں ہیں اور ویسے اگر آپ اپنا سر دیں گے اس میں تو آپ کا سر اس میں نہیں جائے گا کتنا بڑا آپ کا سر ہے لیکن یہ سیکڑوں لوگوں کے سروں کو اسی طرح بڑے نظر بھی آ رہے ہیں لیکن سمیٹ کر کے اندر داخل کر دیا اللہ اس لمبی زمین کو سمیٹ کر کے محمد کے سامنے اس طرح پیش کر سمجھ رہی ہوگی آپ کا یہ کیمرہ تو ابھی آگیا لیکن میں پرانی باتیں کر رہا ہوں اور کچھ بڑا پڑا نہیں پڑا تو رسولی پاک کے ساتھ اور اگر یہ بھی سمجھ بھی نہ جائے تو یہ ائرپورٹ کے اندر ایسی مشینیں آگئی ہیں کہ آپ نے ڈبے کے اندر ڈبے کو ڈبے میں ڈبے کو ڈبے میں اس میں ہیروں ڈال کر اپنے بریف کیس کے اندر ڈالا ہے مشین سے گزارتے ہیں تو مشین پورا آپ کے بریف کیس بریف کیس کے اندر کپڑا کپڑے کے اندر ڈبا ڈبے میں ڈبا ڈبے میں ڈبا ڈبے میں ڈبا اس میں اللہ کا پلاؤ کری کیا ہے اس میں ہیروں نے یا سابون کو درمیان سے کپڑے والے بڑے سابون چیر چیر کر کے ایسے کھڑا اس میں چھوڑ دیا اس میں ہیروں ڈالا ہیروں ڈال کر پھر سابون کو گیلا کر کے اور ٹکڑوں کو پھر واپس اس پر لیول کر دیا اندر ہیروں نے اوپر سابون ہے لیکن آپ جتنے بھی سابون کے اندر کر دیں جتنے ڈبے کو ڈبے میں لیکن مشین سے جیسے گزرتا تو وہ سب کو واضح کر دیتا ہے سابون کے اندر سے وہ نکالتا ہے وہ سب کو نکال دیتا ہے یہ درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں اس لیے یہ جنت اور جہنم میرے اور آپ سے دور ہیں لیکن یہ پردے سارے ہٹا کر کے اللہ محمد کو دکھاتا ہے اور ہونے سمجھ میں آگئے تو ایک تو یہ کہ کشف کے ذریعے سے اور کشف نبی یہ قطع ہوتا ہے یا یہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا نبی کے خواب بھی قطع ہوتا ہے یا شب میراج میں آپ ﷺ کو دکھایا گیا شب میراج میں آپ کو دکھایا گیا برحال جو بھی ہو شب میراج میں دکھایا گیا یا خواب میں آپ نے دکھا یا اللہ کشف کے ذریعے سے آپ نے دکھا یا وہی سے اللہ پاک نے آپ کو بیداری میں ساری کائنات آپ کے سامنے اورے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے ویچھو بولو کہ آپ کا ذوق ہے یا نہیں زوک نہیں ہے تو پھر میں بھی بغیرت ہوں کیا آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ بھی بغیرت ہے جو بیٹھے ہوئی ہے اگر آپ کا زوک ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کچھ زوک نہیں ہے تو پھر ہم بھی بے وقوف نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے جب اللہ تعالی مکمل بیست قبرہ کے بعد حساب کتاب لیں گے بیست قبرہ کے بعد حساب کتاب لیں گے اب فیصلہ ہوگا جنتیوں کی جنت تشکیل ہوگی جہنمی کی جہنمی تشکیل ہوگی اب تک بیست قبرہ نہیں ہوا فیصلہ نہیں ہوئی ہے جنت و جہنمی تشکیل ہوئی نہیں ہے جنت و جہنمی تشکیل ہوئی نہیں ہے نبی کیسے ان عورتوں کو دیکھ رہا ان کی تشکیل ہی نہیں ہے جہنم میں نبی نے دیکھا کس طرح جہنمی کو سود خوروں کو کیسے دیکھا وہ تو بیست قبرہ کے بعد ہوگا کس کو میرا اشکال سمجھ آگے تو ہوتا ہی ہے کہ مولانا کبھی امور استقبالیوں کو امور استقبالیوں کو اللہ پاک یہ ہے کہ ماذوی بنا کر کے پہلے دکھا دیتا ہے زید کا وہاں سے آجانا پہاڑ سے آجانا آدھا گھنٹے کے بعد استقبال میں مستقبل میں مجھے معلوم ہوگا کہ یہ زید ہے لیکن دوربین والے کو اس عمر استقبال کے اس کا حضور یہاں ہوگا آدھا گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اس کا حضور ہوگا لیکن اللہ پاک بنا کرے دوربین اس کو امور استقبالیوں کو الان حالی کر دیا بولو امور استقبالی کو کیا کر دیا حالی کر دیا تو یہ جو امور استقبالیوں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امر ماذوی بنا کر کے محمد کو دکھاتا ہے کس کو سمجھ میں آگئے الانی ان کو حالی بنا کر کے نبی کو دکھاتا ہے سمجھتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی امور استقبالیوں کو حالی بناتا ہے حال بنا کر کے نبی کو اور کبھی امور ماذویہ کو حالی بناتے ہیں کبھی امور ماذویہ کو ہو چکے لیکن ان کو حالی بنا کر پیش کر دیتے وہ کیا ہیں تم نے انبیاء کے ایک جماعت کی تقزیم کیا اور ایک جماعت کو آپ نے کیا کر دیا قتل کر دیا قتل کر دیا نہیں یہ یہودیوں نے تو قتل کہاں کیا لیکن ان کے آبوں اجداد کے حرکات ماذویہ کو ان کے بدعملی کو حرکات ماذویہ کو حالیہ سے تعبیر کیا جائے تفترون کہ آپ ابھی گویا کے قتل کر رہے ہیں ہے بے وقف قسم کے لوگ جو زبردست بات تھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے ہاں میں لنگو کچھ پڑا پڑا نہیں پڑا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ کبھی امور ماذویہ کو امور حالیہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے امور ماذویہ کو حالی حال بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے فریقاً قذرتون وفریقاً تقتلون یعنی تقتلون الانا آئیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امور استقبالیہ کو حالیہ بنا کر کے پیش کیا جائے وہ یہی ہو گیا فَإِنِّ أُرِيْتُ قُنَّا أَكْسَرَ أَهْلِ النَّارِ مجھے محمد کو دکھائے یا کشف میں یا خواب میں یا وحی کے ذریعے سے الہم کے ذریعے سے یا شبہ محراج میں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جاننے گی جاننم تو بعد میں جائیں گے یہ جاننم تو لیکن امور استقبالیہ کو عمر حالی کی صورت بنا کر کے نبی کو پیش کیا گیا چلی آگا مولانا فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَا قَالَا تُقْسِرْنَا لَانَا کہ آپ کسرت سے بات بات پر عورتیں لانت کرتی ہو لانت کے دو معنی ہوتے ہیں مولانا لانت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے اپنے بندے کو دور رکھے دھتکار دیں یہ لانت کا معنی ہوتا ہے کسی کو لانت کرنے کی اجازت نہیں کافر کو بھی آپ لانت نہیں کر سکتے آپ اس کے عملِ بد پر لانت کر سکتے علیت تاجین کسی شخص کو لانت کرنے کی اجازت نہیں سمجھے کافر کی اور اللہ تعالیٰ دشمنِ صحابہ کی عمل پر لانت کر سکتے خود اس کی ذات پر لانت نہیں کریں گے جبکہ وہ موجود ہو ازا رائیتم اللہ ذین یسبون اصحابی فقولوا لانت اللہ علیکم نہیں بلکہ علا شرکو میں ملنگو استوپ دو 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 برے آدمی جو برا آدمی چاہے کافر ہیں یا کوئی بھی ہیں آج کافر کل مسلمان ہو جائے گا اس کو آپ لانت اس کی ذات پر نہیں کریں گے فعلِ بد پر کریں گے ازا رائیتم اللہ ذین یسبون اصحابی فقولوا لانت اللہ اللہ شرکو ملنگو آپ کی شر پر کافر پر بھی اگر کوئی بندہ موجود ہے نا زندہ کافر اس کی ذات پر لانت نہیں کر سکتے ہاں اگر مر گیا قطع القفر اب تے ہو گیا کہ جی یہ قفر پر مرا قطع جس کو قطع القفر کہتے ہیں اس پر لانت کر سکتے جیسے کہ ابو جہلِ عطبہ ہے شیبہِ ولید ہے اخوط بن ابی معاید ہے یہ سارے کے سارے جو قطع القفر ہے تو اب ہم پر آپ لانت کر سکتے چونکہ کفر پر وہ مرے کس کو سمیہ لی پھر مسلمان کے بھی اسی طرح فعل پر اب وصف پر لانت دائر کر سکتے یہ قرآن میں آپ پڑھتے رہتے اور بیضاوی کا قانون یہ جو آپ کو بتایا جب کوئی حکم کسی وصف پر کسی مشتق پر لگتا تو ماخد اشتقاق اس کے لئے علت بنتا ہے سمجھتے ہیں یہ جو لانت ہے نہیں اس کی بنیاد ہے یہ لانت یہ معلول بالکذب ہے اور معلول بالظلم ہے سمجھتا ہے اس لئے وصف پر ہے جبکہ لا علت تاجین متعین اور مسلمان کو بھی لانت کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خدا کی لانت تو اس بندے پر جو انڈا اور مرغا چوری کرتا میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت نے کوئی انڈا چور کوئی مرغا چوری اس دنیا میں سب چوری چور اڑے ملنگو کچھ مل پڑا تو تکسرنا لانا آپ لانتیں کسر سکے و تکفرنا الاشیرہ اور شوہر کی ناقدری کرتی یہاں کفر سے ناقدری مراد ہے آپ پڑھیں گے کفروں دونے کفریں کفر کا اعلیٰ درجہ وہ کفر بلہ ہیں اور شرک بلہ ہیں لیکن باقی بعض معصیتیں اور بعض گناہ اس قسم کے ہوتے ہیں ان پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے سمجھ رہی ہے کہ وہ حقیقی کفر نہیں ہوتے حقیقی کفر کفر بلہ ہیں اور شرک بلہ ہیں باقی یہ کہ بعض معصیتیں اور بعض نافرمانیاں جو کوئی کفر کے مقتضیات میں سے کفر کے لوازمات میں سے وہ کفر حقیقی نہیں ہے وہ ناقدری کے معنی میں ہے اور اللہ حکم ولیکن اس پر بھی کفر کا اطلاق ہے وَتَقْفُرْنَ الْأَشِرَةِ اور شوہر کے اشیر کا معنی اصل سات رہنے والا رفیق لیکن شوہر اس کا ترجمہ اس لئے کہتا ہے کہ شوہر بھی تو شوہر ساتھی تو رہتا ہے وَتَقْفُرْنَ الْأَشِرَةِ شوہر کی مَا رَعَئِتُمْ مِنْ نَاقِصَيَةِ اَقْلِ وَدِينِ ان میں نے عرض کر کہ یہ بیان مقدم ہے مِنْ نَاقِصَيَةِ اَقْلِ وَدِينِ اِحْدَا كُنَّا تمہارے مقابلے مِنْ نَاقِصَيَةُ اَقْلِ وَدِّينِ میں نے نہیں دیکھا کہ اَزْحَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ اَقَل مند انسان کی اَقَل کو لے جانے والے ختم کرنے والے انسان کو ٹکے میں بہتری نہ بے وقوف بناتے آپ کیلئے کوئی مشکل نہیں عورتیں انلاب کو بنا کر یہ کہ کیا ہیں اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَزِيم آپ کی مکاریاں بڑی سنگین قسم کی ہوتی ہے اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَزِيم آپ کی مکاریاں بڑی سنگین قسم کی ہوتی ہے سمجھ دیں اے اللہ اڑے الو اب عورت دو نگاہ گی قُلْنَا وَمَا نُقْسَانُ دِينِنَا وَأَقْلِنَا دیکھئے استاد جی نے اکل کو مقدم کیا تھا محمد رسولہ قربان جاؤں استاد پہ آپ نے من ناقشات اقل ودین اکل مقدم دین مؤخر ہے اب انہوں نے کہا کہ جی ہماری اکل اور ہماری دین کی کمی کیا ہے وَمَا نُقْسَانُ دِينِنَا وَأَقْلِنَا وہاں دین مؤخر تھا انہوں نے اپنے سوال میں دین کو مقدم کر دیا اکل وہاں پر اللہ کا مقدم دا اکل کو انہوں نے مؤخر کر دیا یہ کیوں بولو یہ کیوں کہتا ہے کہ سمجھدار عورتیں تھی انہوں نے اللہ کو بلا کریا کہ دین کو اکل پر مقدم رکھا یہ کی سمجھداری نیشن دوسرا یہ کہ نہیں ان کو اتنا بھی ناقشات الاکل ہوتی ہے عورتیں نساء ناسیات ہوتی ہیں بھول گئے کہ استاد نے کیا ترتیب رکھی ہے استاد نے پہلے اکل کو رکھا پھر دین کو اور یہ سوال کے اندر دین کو مقدم کر دیا اکل کو موقع یہی تو تمہاری بے اکلی ہے نا کس کو سمجھنا گیا تو یہ جملہ ان کی اکل مندی پر بھی دلالت کر رہا ہے یہ جملہ ان کی بے اکلی پر بھی دلالت کر رہا ہے سمجھے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے استاد جی کے الفاظ میں جو مقدم اس کو تم نے مؤخر کر دیا جو مؤخر اس کو مقدم کر دیا یہی تو تمہاری بے اکلی کی نشانی ہے کیا نہیں ہے ایک خاتون کی گوائی مثلا نصف شہادت الرجل مرد کیا لابکو بلا کرے گی گوائی کی عادی جیسے میں نے ارز کیا فَإِلَّمْ يَقُونَا رَجُلَيْنَا فَرَجُلُوا مَرَعْتَانَا دو عورتیں مل کر کے گئے قُلْنَا بَلَا کیوں نہیں بلکن فَذَلِكِ مِن نُقْسَانِ اَقْلِحَا یہ نُقْسَانُ الْاقَلِ ہے یہ عقل کی کمی ہے تب ہی تو دو عورتیں مل کر کے ایک مرد کے قیمہ کام بنیں گے پھر آپ نے فرمائے اگرچہ یہ غیر اختیاری چیزیں مہواری کا آجانا نمازوں کا اس پر معاف ہو جانا یہ اس کی غیر اختیاری ہیں لیکن تاں اس کا دین ہمارے دین کا آدھا ہے ہر مہینے میں دس دن دس دن تو اس کے آ جائیں گے آپ بیس دن عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو آپ یہ کی تیس دن عبادت کر رہے ہیں وہ بیس دن عبادت کر رہے ہیں تو تب بھی آدھا تیتر آدھا بھٹے رہے ہیں ٹھیک ہے غیر اختیاری ہے جیسے بھی ہے لیکن یہ کہ تب بھی ان کی دین آپ تک تو نہیں پہنچ سکتی متفقون علیہ وَنَبِيْهُ رَيْتَ رَزِيَ اللَّهِ حضرتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قذبنی ابن آدم ابن آدم نے مجھے جھوٹلایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ جبکہ اس کے لئے روا نہیں تھا اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں لم يَقُلْ لَهُ اس کے لئے مناسب نہیں تھا فضول قسم کا بلکل ترجمہ سمجھ رہی میاں کی نہیں ہے یہ آپ کے حضرات شرح لکھنے کا بڑا شونکر زیاد رکھ لینا مَا يَقُونُ مَا كَانَ وَمَا يَقُونُ لم يَقُن یہ لم يجز کے معنی میں قرآن میں اسی طرح تم حمد کرو اپنے جہاں پر اس پر زور لگاؤ جو بھی کرو سمجھ رہی میاں کی نہیں ہے مَا يَقُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن دِلْقَائِ نَفْسِ میرے محمد کیلئے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں میرے لئے صحیح بھی نہیں ہے میرے لئے جائز بھی نہیں ہے مَا يَقُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن دِلْقَائِ سمجھ رہی میاں کی نہیں ہے فَمَا كَانَ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کیا کر دیں تکبر کریں مَا يَقُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ میرے لئے روا نہیں ہے کہ میں جائز نہیں ہے میرے لئے کہ جو چیز نہ حق ہے وہ بات اس قسم کی بات شرکی بات میں کیسے اپنی زبان پہ لاؤں شرکی تعلق میں عیسیٰ کس طریقہ پر دے دوں اس لئے لَمْ يَقُونُ کا ترجمہ یہ ہے عمر آدم نے میری تقذیب کر دی وَلَمْ يَقُونَ لَهُ ذَلِكَ یہ اس کیلئے روا نہیں تھا جائز نہیں تھا وَشَتَمَنِ مجھے بُرَا بَنَا کہتا ہے وَلَمْ يَقُونَ لَهُ ذَلِكَ بُرَا بَنَا کہنا اس کیلئے شرعن اجازت نہیں فَأَمَّا تَقْذِیبُ اُجَاجَ جان تک مجھے جھوٹلانے کی باتیں فَقَوْلُهُ اس کا یہ قول اور اس کا یہ عقید ہے لَنْ يُعِيدَنِي کہ لَنْ يُعِيدَنِي اللہ مجھے نہیں لٹائے گا دوبارہ زندگ کما بدانی جیسے اقتدام پیدا ہے حالانکہ وَلَيْسَ اَوَّلُ خَلْقِ ابتدام مخلوق کو پیدا کرنا بِأَهْوَنَا یہ آسان نہیں ہے علیہ میرے نگاہوں کے سامنے من اعادتی دوبارہ اعادت سے اعادت تو پھر بھی آسان ہے اعادت نشہ ابتدام پیدا کرنا مشکل ہے ابتدام جب میں نے پیدا کیا اعادت تو بردری کا ولائی کروں گا کچھ پڑھ گیا وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَّایَا بَاقِي گَالِ بُرَا بَنَا فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا جیسے کہ یہ اقید ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے حالانکہ وَأَنَا الْأَحَدُ اَسْسَمَدُ میں یکتا ہوں اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اَسْسَمَدُ بِنِيَاز ہوں اور میں محتاجن الیہ ہوں ساری کائنات میرے محتاجیں میں کسی کا محتاج نہیں الَّذِي لَمْ عَلِد میں وہ ذات ہوں جس نہ میں نے یہ ہے کہ بچہ پیدا کیا میں کسی کا والد ہوں وَلَمْ اُولَد اور میں پیدا بھی نہیں ہوں اور کسی سے میں کسی کا اولاد بھی نہیں ہوں وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَمْ يَقُلْ لِي قُفُوًا اَحَدٌ اور میرے معاصر اور میرے ہم اثر اللہ کو میرے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے یہ اس وجہ سے وَفِی رِوَایتِ بِنْ عَبَّاسِ وَأَمَّا شَطْمُوِی آیا مجھے برا بلا کہنے کا مُفَقُولُهُ لِ اس کا یہ کہہ دیا مولانا پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا رخ بدل گیا آپ کے عام حدیث سے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں رخ بدل گیا وہ کس طرح قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعْلَا بولو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ کا مقولہ نہیں آیا بلکہ فرمائے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعْلَا اس کو کہتے ہیں کہ حدیث اللہ حدیث خود سی ایک عام احادیث ہوتے ہیں احادیث نبویہ کہ ان کے مضامین اور معانی کا القاء اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالتا ہے یہ مسئلہ اس طرح کرو یہ اس طرح کرو یہ اس طرح کرو اس کا طریقہ مضمون اور حکم اللہ دل میں ڈالتا ہے لیکن الفاظ نبی کی ہوتے وہ احادیث نبویہ ہوتے الفاظ نبی کی ہوتے سمجھ رمیہ گئے دوسرا ہے حدیث قدسی حدیث قدسی ہے کہ مضمون اور معنی بھی اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں لیکن پھر فرق کیا ہوا قرآن میں اور حدیث قدسی میں آپ میرے اشکال سمجھیں قرآن میں بھی معنی اور قرآن میں الفاظ دونوں اللہ کے طرف سے ہیں تو حدیث قدسی کے اندر بھی اسی طرح ہو گیا کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے طرف سے ہیں تو پھر فرق قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق رہے گا جی بہت فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا الفاظ عباری طالع ہونا قرآن کا الفاظ عباری طالع ہونا یہ قطعو ثبوت قطعو دلالت ہے تواتر برخلاف حدیث قدسی کہ اگرچہ الفاظ اللہ کے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے اس میں قطعیت نہیں ہے اس لئے کہ آپ پڑھیں گے پھر بھی یہ خبر واحد ہے سمجھ رویہ گنے خبر واحد کا ثبوت وہ قطعو ثبوت ہے اخبار آہاد جتنے بھی ہیں وہ قطعو ثبوت نہیں بلکہ ظنی ثبوت ہے سبوت اس کا ظنی ہے اور قرآن کا ثبوت قطع ہے دوسرا یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ کا بلا کرے وہ مطلوع نہیں ہے ایک ایک لفظ پر دس دس نیکیوں کا ثواب مل جائے یہ نہیں ہوگا قرآن کے ایک لفظ پر وہ وحی جلی ہے وحی مطلوع ہے قرآن یہ وحی خفی ہے پھر بھی یہ وحی خفی ہے غیر مطلوع ہے تیسرا الاجاز ویتعلق بالقرآن قرآن کے ساتھ اجاز کا تعلق ہے کہ قرآن موجز ہے لیکن احادیث کا سب کا موجز ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کس کو سمجھ میں آگئے تو بہت فرق ہے ملنگو قرآن پاک میں مضبون اور معنی اور الفاظ سبھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہاں بھی مضبون و معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن وہ قطعو ثبوت ہے قرآن پاک یہ ظنیو ثبوت ہے وہ وحی مطلوع ہے یہ غیر مطلوع ہے وہ وحی جلی ہے یہ وحی خفی ہے سمجھ ہی رویہ کی نہیں ہے اور اس کے ساتھ اجاز کا تعلق ہے اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن پانچویں بات پانچویں بات یہ ہے کہ حدیث قدسی میں روایت بالمعنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے عام حدیثوں میں اجازت ہے شیخ و حدیث صلیم اللہ خان صاحب کو اجازت ہے مولانا تقی صاحب کو اجازت ہے مجھے اور آپ کو اجازت ہے تبلیغیوں کے لئے روایت بالمعنہ کرنا ہی حرام ہے اتنا جو جھوڑ بولتے ہیں جو محدث ہوتا ہیں وہ روایت بالمعنہ کریں شیخ و حدیث صلیم اللہ خان نے حضرت اکنس علام بن نوری رحمت اللہ علیہ یہ حضرات اور میرے جیسے میں بھی تو ملوڑوں ہوں شاید مجھے بھی اس کی اجازت نہیں ہم اس قابل نہیں ہے لکیر کے فقیر مول سائے تو جب ہمیں اجازت نہیں ہے تو تبلیغوں کے لئے تو حرام ہے آپ اردو سمجھتے ہیں تو عام حدیث میں روایت بالمعنہ کہ اجازتیں محدث کو لیکن محدث صلیم اللہ خان ہے امام اہل سنت مولا صرف اراد خان ہے باب عبداللہ درخواستی ہے تقید صاحب ہے حضرت اکنس علام بن نوری ہے یہ حضرات میرے بھائی مولانا ادری صاحب ہے یہ حضرات مولانا مغفور اللہ ہے یہ سمجھیں یہ کتوں بتوں اکتو ابسو کل ام اجمون یہ نہیں ہے ان کو اس کی اجازت نہیں ہے آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے اس کے بعد ابن آدم میری تقزیب کرتا ہے اس کے لئے روا نہیں ہے وہ شتمنی برا بلا کہتا ہے اس کے لئے جائز روا نہیں فاما تقزیب ہوئی جائے تقزیب کی صورت کیا ہوگی دیکھیں مولانا دو بجا ہے یہاں پر کوئی اللہ کا عبادت کر رہا ہے کر رہا کر رہا خوار ہے کوئی اللہ کو گالیاں دے رہا ہے مزہ کر رہا ہے سمجھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس مزے والے کو جو بیمان ہے اس کو قیامت کے دن بھی اللہ بزہ میں رکھے گا اور یہ جو یہاں خوار عبادت کر رہا ہے اس کو قیامت کے دن بھی اللہ خوار کرے گا ایسا نہیں ہوگا مجرمی کی تشکیل جہنم میں ہوگی اور مسلمی کی تشکیل جنت میں ہوگی گدے گھوڑے کا ہمارا فرق ہے سمجھے گدے گھوڑے کا فرق لڈے اور لڈو کا فرق کرتے ہیں تم لوگ فرق نہیں کرتے ہیں کس کو سمجھ میں آگئے ہیں ایک تو یہ ہے باس باد الموت کا فائدہ یہی ہے قیامت کا سمجھے کہ تاکہ گدے گھوڑے کا فرق ہو مجرم کو اس کے جرم کا پتہ چلے کہ تیری تشکیل کہاں ہوگی تُو نے دنیا بڑی بادماجی کی سمجھے اس کائنات کو اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا یہ دار الامتحان ہے سمجھے ربنا ماخر اقتحاد اباطلہ اس لئے بیشت ہوگی تاکہ گدے گھوڑے کا پتہ چلے سمجھے رہی ہے کی نہیں مجرم غیر مجرم کا پتہ چلے دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی ہم مر گئے تو ایزا کنہ ایزا مور فاتنہ انہا لمبو سونا خلقا جدیدہ ہماری ہڈیاں بوسی دو جائیں گے ہم کیسے اٹھیں گے تو یہ تو پورے قرآن کو جھوٹلا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ جس نے نطفہ سے ان کو پیدا کے دو بار اٹھائے گا ان تمام آیتوں کو یہ آدمی جھوٹلا کر کے کہتا ہے لن یعیدنی ربی میرا اللہ مجھے نہیں اٹھائے گا تو تم ان تمام آیتوں کو جھوٹلا رہے ہیں آپ کو اردو سمجھے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں یہ تقزیب ہے مولانا سمجھے رہی ہے اور دلیل اقلی دے دی ابتدان کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے جب میں پیدا کر دیتا ہوں تو دو بار اعادت تو آسان ہے باقی دوسرا گالی جو مجھے برا برا کہتا ہے اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے عیسیٰ ان کا بیٹا ہے مریم اس کی بیوی ہے سمجھے رہی ہے کی نہیں ہے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں پھر ہر ایک ہیں وقالت اليہود وزیرون ابن اللہ یہود نے وزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے وقالت النصار المسیح ابن اللہ وقال المشرکون الملائکت بنات اللہ وقال البریلویون محمد نور من نور اللہ وزن برابر ہے نہیں سمجھے رہی ہے کی نہیں وقالت اليہود وزیرون ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ وقال المشرکون الملائکت بنات اللہ وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا مشرقین کا مذہب وَقَالَ أَهْلُ الْبِدْ آتِهِ مُحَمَّدٌ لُورٌ مِّن نُورِ اللَّهُ سمجھتا ہے اور اولاد کی ان کو ضرورت پڑھتی ہے کہ جب بُدھا ہو جاتا ہے اللہ کبھی بُدھا ہوا یا نہ ہوا اس کو بیٹے کے ضرورت بھی نہیں سمجھتی رہی میں ہے کی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نبی نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ حدیث بھی اسی طریقہ پر یعنی حدیثِ قدسی ہے یوزین ابن آدم و یصب الدہر ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے بئین مانا کہ یصب الدہر وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے برا برا کہتا ہے وَأَنَ الدَّهْرُ جَبْكِ مِن زمانہ ہوں خود بِيَدِي الْأَمْرُ مِرِ دَسْتِ قُدْرَتْ مِن سارے اختیارات اُخَلِّبُ اللَّيْلَ وَالْنَهَارَ رات اور دن کو میں پلٹا دیتا ہوں میں ہی لاتا ہوں متفق نہ رہے مولانا یہاں مسئلہ ہے پہلی بات کہ قال اللہ تعالی جہاں تک حدیثِ قدسی کی باتی وہ تو صبح اس پر گفتگو ہو چکی ہے اب مسئلہ ہے دوسرا کہ یوزین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے تکلیف دی جاتی کسی آجز کو اور کسی اللہ پر بھلا کری ہے کہ کیا ہے کمزور کو اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئے تو پہلی بات یہ ہے کہ برس کا کہنا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہیں اس کی قیفیت کو اللہ جانتا ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تکلیف دینے سے مراد ہے کہ ایزا اور تکلیف سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کر دینا اور ایسا عمل کرنا کہ سامنے والے کو ناپسند ہو تو اللہ فرماتے کہ مجھے جو تکلیف یہ ایزا دیتے ہیں ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے ایزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کرتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور ایسا عمل اختیار کرتا ہے کہ جو مجھے پسند نہیں ہے تو ایزا کا مطلب یہی ہے باقی یہ نہیں ہے ایزا کا مطلب کہ جی اللہ کو کوئی تکلیف ہوگی اللہ کو کوئی درد ہوگا تو ایزا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے معنی ایسی بات اور ایسا عمل اور ایسی حرکت کر لیتا ہے کہ جو کہ میرے لئے ناپسندیدہ ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا یوزین ابن آدم اور وہ ناپسندیدہ بات کیا ہے یاسبود دہرہ وہ زمانوں کو گالیاں دیتا ہے زمانوں کو برا بلا کہتا ہے اور زمانوں کو برا بلا کہنا کہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں سمجھ ریمیہ کی نہیں یہ زمانے کے تصرفات اس زمانے کی فیلان کی جیسے کی تیسی آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ مولوی لوگ بھی زمانے کو گالیاں دیتے ہیں یاسبود دہرہ وانا دہرہ زمانہ میں ہوں اللہ زمانہ نہیں ہے سمجھے اللہ تعالیٰ دہر نہیں ہے زمانہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مکلب الدہر ہے زمانے کو پلٹانے والا رات اور دن زمانہ کیا ہے ملنگو زمانہ کیا ہے اِنَّ زمانہ عبارتن عن متجدید یقدر بھی متجدید آخر شرقائت کا خانہ خراب کی ہے پچھر سال آپ نے اِنَّ زَمَانَ عِبَارَةٌ عَنْ مُتَجَدِّدٍ يُقَدَّرُ بِهِ يُقَدَّرُ بِهِ مُتَجَدِّدٌ آخوا زمانہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ایک متجدد کہ اس کی ذریعے سے دوسرے متجدد کو معلوم کریں اب آپ منٹ کس کو کہتے ہیں ساٹھ سیکنٹ کو کہتے ہیں ٹک 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 تو منٹ متجدد ہے اس کو سیکنٹوں سے معلوم کیا اور گھنٹوں کو منٹوں سے معلوم کیا دن کو ہم نے اللہ آپ کا بھلا کریا کہ گھنٹوں سے معلوم کیا ہفتے کو دنوں سے معلوم کرتے ہیں اور اللہ آپ کا مہینہ کو ہفتوں سے معلوم کرتے ہیں اور سال کو مہینوں سے معلوم کرتے ہیں اِنَّ زَمَانَ عِبَارَةٌ عَنْ مُتَجَدِّدٌ يُقَدَّرُ بِهِ مُتَجَدِّدٌ آخَر یہ زمانہ رات اور دن کے انقلاب کا نام ہے یہ متجدد ہے یا آپ نے پڑھا اِنَّ زَمَانَ عِبَارَةٌ عَنْ حَرَكَةِ الْأَفْلَاقِ اِنَّ زَمَانَ عِبَارَةٌ عَنْ حَرَكَةِ الْأَفْلَاقِ چاہے حرکت الْأَفْلَاقُ تب بھی محرک الْأَفْلَاقِ اللَّهِ ہے اگر زمانہ حرکت الْأَفْلَاقِ کو کہتے تو محرک الْأَفْلَاقِ اللَّهِ ہے اور اگر زمانہ کہتے ہیں اِنَّ زَمَانَ مُتَجَدِّدٌ تب بھی یہ رات دن کے یہ جو تجدات یہ گھنٹے سے گھنٹے یہ سارے کے سارے لانے والے اللہ کی ذات ہیں خلاص نہیں نکنا کہ زمانہ تو زمانہ کے زمانہ کچھ تصرف نہیں کرتا متصرف میں ہوں اب یہ لوگ سمجھتے کہ زمانہ متصرف متصرف کو گالی دیتے تو متصرف حقیقی میں ہوں زمانہ رات اور دن کو راتوں دنوں کو چھوٹا بڑا کرنے والا لانے والا میں ہوں یہ گویا کہ اصل میں اس کا خالق میں ہوں مجھے ہی گالیاں دے رہے اور زمانے کو متصرف سمجھ رہے آنکہ زمانہ متصرف نہیں متصرف نہیں اس کو سمجھ میں آگئے کرینا اس پر وَأَنَا الدَّهْرُ میں زمانہ ہوں اللہ زمانہ نہیں ہے وَأَنَا مُقَلِّبُ عَدَّهْرِ وَأَنَا الدَّهْرِ زمانے کو یہ کہ پلٹانے والا اور اس پر کرینا کیا ہے کہ الدہر سے پہلے مخلب وہاں محضوف نکالیں گے کرینا اگلے والے عبارت ہے بیدی الامر اختیارات ساری میرے پاس ہے اخلیب اللیلہ والنہارہ رات اور دن کو پلٹاتا مہم اور زمانہ تو اسی رات اور دن کو کہتے ہیں یا زمانے کے کوئی سینگ ہوں گے ملکو سمجھ رہی مئنگ متفقون لیں وَا نَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ حضرت ابو موسیٰ اشعرِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا مَا أَحَدُنْ أَصْبَرَ مَا أَحَدُنْ أَصْبَرَ مِنَ اللَّهِ مل گیا یہ من اللہ یسمعو کے ساتھ متعلق نہیں یہ اسبرہ کے ساتھ اللہ سے زیادہ کوئی سبر کرنے والا نہیں ہے کس پر اعزن کا معنی اعزاد باتوں پر یسمعو وہ سنتا بھی ہے لوگوں سے پھر بھی وہ سبر کرتا مَا أَحَدُنْ لَيْسَ أَحَدُنْ أَصْبَرَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ کائنات کے اندر کوئی سبر کرنے والا نہیں ہے کس چیز پر سبر کرتا ہے اللہ اعزاد اعزاد والی باتوں پر اعزاد موزن کے معنی میں اعزاد والی باتوں پر یسمعو جن کو وہ سنتا ہے تو پھر بھی وہ برداش کرتا ہے خود بتاتے وہ اعزاد والی باتیں کیا ہے يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ اللہ کیلئے اولاد پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اعزاد اور حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں جننات کی سرداروں کی بیٹیاں جننات کی سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَغَةِ نَسَبًا اللہ کی درمیہ میں اور جننات کی درمیہ میں انہوں نے نصب نصب کس طریقہ بروا ہے کہ جننات کے جو سردار ہیں جننات کے سرداروں کی بیٹیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں اور ان سے جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں فرشتے اللہ کی لڑکیاں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اشہیدو خلقہوں کیا یہ لوگ حاضر تھے کہ فرشتے جب پیدا ہو گئے اے تو سیتے ہویا کسی اور علاقہ بیچہ چھوٹا مو بڑی بات اس قسم کی باتیں کرتے گویاں کہ فرشتوں کی پیدا ہے اس کے وقت یہ لوگان فرشتے تم سے لاکھوں ہزاروں سال پہلے پیدا ہیں اس کے بعد پھر جننات پیدا ہو گئے جننات کے بعد پھر انسان پیدا ہو گیا قال رسول اللہ اللہ کی نبی نے فرمایا ہے آپ کا کیا خیال ہے میں لوں گو ایک آدمی اپنے اببا کو کہے کہ تُو حرامی ہے تُو میرا باپ نہیں ہے ماں کو کہتے کہ تُو بدکار ہے تیرے فیلان کے ساتھ یہ ہے کہ فیلان کے ساتھ میرے اببا کے ساتھ تُو نے فیلان کو شریک کیا ہے اببا اکیلا نہیں ہے اممہ جی اببا اکیلا نہیں ہے میرے پیدا کرنے میں اببا کے ساتھ اور بھی بہت سے پارٹنر ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں امی جی آپ کے ساتھ اببا کے ساتھ ہوتے ہوئے اور بھی پارٹنر ہے انہوں نے سب نے مل کر کے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا وہ اما پھر ماف کر دے نہیں اس بچے کو مرے کہے کہ میرے جانا زمینیانا آپ اس سے بڑھ کر کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہیں اللہ کو گالیاں دے گالیاں دے گالیاں دے نینالوے سال آپ کو گالیاں دے اللہ سو سال کے امر آپ کو دے دے نینالوے سال آپ اللہ کو گالیاں دے دے اس کی ذات میں اور صفات میں شریک بھی کریں ذات اور صفات میں شریک بھی کریں لیکن دل کے گہرائی سے آپ توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد آج آپ نے توبہ کر لیں توبہ کر کے پھر آپ جاتے ہیں بازار جا رہتے ہیں سودا خریدنے کے لئے آپ تبلیغی جماعت میں جوڑ گئے توبہ کیا بازار خریدنے کے لئے جا رہتے ہیں اچانک گاڑی لگئی آپ مر گئے مرنے کے بعد اب فرشتے آ کر کے کہتے ہیں 99 سال اس کتے کے بچے نے جو انہیں اللہ کو گالیاں دیئے اللہ کا مزاں کڑائیں ہم اس کو جہنم لے جائیں گے جہنم والے فرشتے رحمت والے فرشتے کہتے ہیں صبر والے فرشتے حلم والے اللہ حلیم بھی ہے گرفت میں جلدی نہیں کرتا اس کا حلم جو انہا اس کے غزب پر غالب ہے صبر اس کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرشتے جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں لے جائیں گے اس کو جہنم والے کہتے ہیں 99 سال اللہ کو اس نے گالیاں دیئے جنت والے کہتے ہیں توبہ کیے ٹھیک ہے دو گھنٹہ پہلے توبہ کیا تھا توبہ سچی توبہ کیے جنت میں جائے گا اب اللہ کا غزب اللہ کا غزب اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا حلم اللہ کی بردباری اللہ کا صبر اللہ کی رحمت یہ آپس میں ٹکر آتے ہیں خدا کا غزب کہتے ہیں کہ 99 سال گالیاں دی سیدھے جنت میں لے جاؤ اللہ کی رحمت اللہ کا حلم اللہ کا صبر کہتا ہے کہ نہیں اس نے توبہ کیا ماف کرو تو ماف کرو تو غزب کہتا ہے کہ نہیں جنت میں لے جاؤ صبر کہتا ہے رحمت کہتی ہے حلم کہتا ہے کہ نہیں جنت میں لے جاؤ اللہ فرماتا ہے کہ میرے دونوں صفتوں کا آپس میں ٹکراؤں ہو گیا ٹکراؤں میں ان رحمتی قد سبقت غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ ہم نے سمجھ بھی آگے نہیں آگے جیسے کہ سندھی کا غصہ اور سندھی کا پیار سندھی کا غصہ سندھی کا پیار آپس میں ٹکرہ جائیں تو سندھی کا پیار غالب آئے گا غصہ کیا ہوگا مغلوب ہوگا سندھی کا پیار اور سندھی کا کیا ہے بولو سندھی کا پیار سندھی کا غصہ دونوں ٹکرہ جائیں ایک آدمی چوری کرے سندھی کو تپڑ مارے اب سندھی کہتے ہیں غصہ میں ماف کرو مارو اس کو اور سندھی کو پھر وہ مافی مانگتا ہے تو سندھی کی شفقتیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماف کرو یہ مافی مانگ رہا ہے سندھی کا غصہ کہتے ہیں کہ ماف کرو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو سندھی کا جو ہے نا سندھی کی شفقت غارب آگی غصہ اس کا دلے گا لیکن پتھان کو اگر آپ نے جوتہ مار دیا اور اس کے بعد اللہ کے واسے مجھے ماف کرو آپ کے اللہ واسے مجھے ماف کرو تو پتھان کا غصہ کہے گا اس کو جہنم میں پہنچا دو چھوڑو نہیں اور پتھان کے یہ اخلاق وہ کہیں گے نہیں ماف کرو تو کیا خیال ہے پتھان کے اخلاق اور رحمدلی غالب آئے گی یا اس کا غصہ غصہ غالب آئے گا پتھان کا پتھان میں الحمدللہ ہے ہی نہیں وہ گردباری اور اللہ کا بلن وہ سبر اس میں اور بلوچ میں ہے ہی نہیں یہ تو سندھی ہے وَجَزَاُواْ سَيِّتِمْ سَيِّتُمْ بِمِسْلِحَا یہ پتھان کے لئے کہ برائی کا بدلہ برائی سے سمجھے لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُغُواْ لَلَّهِ لیکن جو ماف کریں اپنا بدلہ نہ لیں اللہ اس کو سبب یہ سندھی کے لئے اس لئے بلوچ اور پتھان وہ تو جانوروں کی اولاد ہیں کس کو سمجھا گئے تو یہ اللہ کے سبر ہے ما بھی ماف نہیں کرے گی اس لئے فرمائے اللہ ارحم بِعبادی من الام بِولَدِهَا اللہ تعالی زیاد الرحم فرماتے شفقت فرماتے یہ اللہ کے سبر ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ میں سے کسی کو خدایت دی جائیں بفرض المحال آپ کو خدایت دی جائیں آپ پیٹی آئے والوں کو چھوڑیں گے آپ پیٹی آئے والوں کو چھوڑیں گے آپ تو سب کو کریں گے آپ مسلمی لگوانوں کو چھوڑیں گے دوسروں کو چھوڑیں گے سمجھے آپ کے خدایت تو شکر ہے کہ گدے کی جو انہیں سنگ نہیں ہوتے اگر گدے کی سنگ ہوتے تو مشکیزہ کو کبھی اپنے اوپر نہ چھوڑتا سواری کیلئے میں نے چھوڑتا تو آپ اور ہم وہی گدے ہیں اس لئے اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دیا نہیں ہے بولو اس لئے کائنات چلانے کیلئے کیا ہے اس کے لئے صبر چاہیے اس کے لئے تحمل چاہیے اس کے لئے وہ میرے اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس ہے سمجھے اس لئے رسول پاک غصہ میں آگیا ہے انسان ہو کر کے فرمایا کہ ان کو صدقہ نہ دو مشرقین مکہ چاہیے بھوک سے مرے صدقہ نہ دو ان کو دوسرے کافروں کو صدقہ نہ دو اللہ نے فورا فرمایا کہ لیسہ علیکہ حدہ ہوں ولیکن لا یہدی میں یشہ ہوں آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے ہدایت کا مالک اللہ ہے یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں صدقہ بند کروں گا صدقہ بند صدقہ بند نہیں کروں ان کو صدقہ دے دو چنانچہ صدقات واجب ہیں زکاة ان کو دینے کی اجازت نہیں لیکن نفلی صدقات ان کو دبا کر کے دے دو کس کو سمیمی آگئے یہ اللہ کا صبر ہے لیکن عبارت کو سمجھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا اَحَدٌ کَ مَنَا لَيْسَ اَحَدٌ اَصْبَرَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ سبر کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی کس چیز پر سبر کریں اللہ ازہل ایزہ والی باتوں پر اللہ ان کو سنتا بھی ہے لیکن پھر بھی سبر کرتا وہ ایزہ والی باتیں کیا اللہ کے لئے اولاد یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے باوجود عجیب باتیں اللہ ان کو آفیت دیتا وَيَرْزُقُمْ ان کو رزق دیتا ارے ملنگو سممہ استبعادیہ یہ ہے سممہ استبعادیہ کا ما قبل اور ما بعد دونوں سمجھے بظاہر ایسے کہ جمع نہ ہو جائے سمجھے یہاں جمع ہوگئے سمہ استبعادیہ نہیں میں نے غلط بتایا اولاد بھی اللہ کے لئے مانتے ہیں اس کے باوجود اللہ ان کو آفیت بھی دیتا رزق بھی دیتا سمجھتا ہے دو ستارا کو جاکنے ماروم دو ستارا کو جاکنے ماروم توکبا دشمنہ نغرداری یہ میرے ساتھ مل کر پڑھا کرو دو ستارا کو جاکنے ماروم دو ستارا کو جاکنے ماروم توکبا دشمنہ نغرداری دو ستارا کو جاکنے ماروم توکبا دشمنہ نغرداری آپ اپنے دوستوں کو کم بھوک سے ماریں گے جبکہ ٹرمپ اور بلکلنٹن اور اللہ آپ کو بھلا کرے عمران زرداری شلوار شریف ان سب کو آپ کھلا رہے ہیں جن کو کنولہ بھی نہیں آتا سمجھے جو آپ کے مزاق اڑھاتے جو آپ کے باغی اور شرابی ان کو بھی آپ کھلاتے ہیں تو حافظ صاحب اور کاری صاحب بھوک سے کہاں سے مرے گا آپ کے دوست کہاں سے مرنگے دو ستارا کو جاکنے ماروم دو ستارا کو جاکنے ماروم تو کبا دشمنہ نغرداری دشمنوں کے ساتھ تیرے شفقتیں اتنی ہیں کتے خنزیر ان کو بھی کھلاتے ہیں اللہ اللہ سمجھتا ہے اے پڑھان کے بچے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے معاذ رضی اللہ حضرت معاذ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اللہ کا عمان قبول کیا اور پھر انہوں نے تمام جنگوں میں ابو عبداللہ الخضر جی ابو عبداللہ ان کی کونیت ہے حضرت معاذ رضی اللہ اور یمن کا قاضی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنا کر کے بھیجا بڑا ذہین تھا تمام غزوات اور سرایہ کے اندر یہ شریک رہا ہے لیکن حضرت عمر کے دور خلافت میں 38 سال کے عمر میں 40 سال 38 سال کے عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اڑے دوسری تیوہ یا کسی اور علاقہ بچوں وَأَنْ مُعَذِنِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر علیہ حماریں دراز گوشتا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمار پر سوار ہو تو اس کا ترجمہ گدے سے نہیں کرتا ترجمہ گدے سے کرنے والا خود ہی گدہ ہوتا ہے سمجھنے ہیں اس لئے ہمارے اکابیرین کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پھر کس سے کریں گے دراز گوشت اس کے لمبے لمبی جس کے کان ہے حضرت فرماتے کنتو ردفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا علیہ حماریں دراز گوشت پر لیسے بینی و بینہو میرے اور نبی کے درمے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا اللہ مو خرط الرحل ہاں کجاوے کی پچھلی لکڑی کی برابر کجاوے کی پچھلی جو کجاوے جو رکھتے ہیں اس پر اللہ کا بھلا کرے سواری پر دراز گوشت پر بھی رکھتے ہیں اونٹوں پر اس کے جو پچھلی لکڑی ہے منخ اپنے قرب کو بیان کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ سامنے والے سیٹ اور پیچھے والے سیٹ میں کیا فاصلہ ہوتا وہ سیٹ صرف ہوتی ہے سمجھے کوئی کئی فٹ کا فاصلہ نہیں ہوتا مالنگو وہ ایک سیٹ ہے جو اتنا سا ہے سمجھے اس کے پیچھے آپ یہاں کوئی بیٹھا ہوا اور اس کے پیچھے کوئی دوسرا بیٹھا ہوا تو میرے اور نبی کے درمیہ میں وہ پالنگ کے پچھلی لکڑی یہی تھی کجاوہ کی فقالا یہ معاذ حضرت نے فرما کہ معاذ ہن تدریم حق اللہ علیہ عبادی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق اپنے بندوں پر وما حق العبادی علی اللہ اور بندوں کا کیا حق ہے علی اللہ اللہ پر قلت اللہ رسول عالم میں نے کہا اللہ رسول کمان فَإِنَّ حَقَّ اللہِ علیہ عبادی اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے وہ اللہ کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِكُ بِي شَئِن اس کے ساتھ پارٹنر نہ بنائیں وَحَقُ الْعبادِ اور بندوں کا حق علی اللہ ہے اللہ کے ذمہ یہ کہ اللہ یعذب مَنْ لَا يُشْرِكُ بِي شَئِعَ اللہ تعالی عذاب نہ دیں ایسے لوگوں کو جو اس کے ساتھ شرک نہ کریں قل تو یا رسول اللہ حضرت یہ تو مزا ہے شرک نہ کریں بس ان کی مغفرت ہو جائیں فَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناوں قال اللہ تُبَشِّرُون آپ ان کو خوشخبری نہ سناوں فَيَتَّقِلُوا بھرْوَسَة کر کے بیٹھ جائیں گے فَيَتَّقِلُوا بھرْوَسَة کر کے بیٹھ جائیں گے نماز روزہ زکاة نہیں کریں بس کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے اللہ ہم موہد ہے اور ہم شرک نہیں کریں ہماری مغفرت ہو جائیں گی متفقون لے اے مونڈیا کچھ پڑھا پڑھا اب مسئلہ سمجھو بندوں کا اللہ کا حق بندوں پر یہ تو ٹھیک ہے مَا حَقُّ الْنَا عَلَى عَبَادِي لیکن وَمَا حَقُّ الْعَبَادِي عَلَى اللَّهِ بندوں کا حق اللہ پر اور حق کہتے واجب کو اور آپ نے پڑھا کہ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْعَبْدِ انسان کے فائدے کی کوئی چیز ہو چاہیے جنت ہے یا دنیا کی کوئی چیز ہے مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ بِوَاجِبِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے نہیں ہے تو حقُّ الْعَبَادِي عَلَى اللَّهِ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ یعظم ام اللہ یشرکوی شیعہ تو اللہ پر یہ کہ حق کیسے ہو گیا ہے کچھ بلا پڑھ گیا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حق بمعنہ لائق ہے مجھے سمجھ میں آگے نہیں آگے بات یہ ہو رہی تھی حقُّ الْعَبَادِي عَلَى اللَّهِ بندوں کا حق اللہ پر تو اللہ پر حق بمعنہ واجب تو خدا پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے تو حق کا معنہ کیا ہے یہاں پر اللہ کا تو چھیک ہے اللہ کے حقام واجب ہے بندوں پر لیکن حقُّ الْعَبَادِي عَلَى اللَّهِ یہ کیا ہے جواب یہ ہے کہ حق یہاں پر بمعنہ لائق کے ہے اب مطلب ہوگا حقُّ الْعَبَادِي عَلَى اللَّهِ سمجھے بندوں کا حق اللہ پر بمعنہ لائق اللہ کے حکمت کے لائق بندوں کے لئے یہ مناسب ہے کہ مباہد کو اللہ عذاب نہ دے اللہ کی حکمت کے لائق اور مناسب یہ ہے کہ وہ مباہد کو عذاب نہ دے تو حق بمعنہ لائق کے ہوگئے بولو حق بمعنہ کیا ہے بندوں کے حق میں اللہ یہ کہ بندوں کا اللہ پر حق یعنی اللہ کے حکمت کے لائق اللہ کے حکمت کے لائق اور مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے یہ کیا ہے کہ حق بمعنہ بولو حق بمعنہ کس کے ہوگئے لائق کے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر حقُّ الْعَبَادِ حقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ اللہ کا حق بندوں پر وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں لائیا کہ حقُّ الْعَبَادِ یہ صرف مشاکلت ہے مشالق کا غلط میں یہ ہوتا ہے التشابو في اللفظ والتغیر في المعنى لفظ ایک ہوتا ہے لیں کہ معنیٰ الگ ہوتا ہے مشاکلت میں یہ ہوتا ہے الاشتراقو في اللفظ والتشابو في اللفظ والتغیر في المعنى معنیٰ الگ Might جیسے کünه نے کہا انا معاكم انما ناہنا مستهزئون اے بدماشو ہم تمہارے ساتھ ہیں مستهزئون بالمومنین مومنی پر مزاک کرنے والے تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہذبیم اللہ ان کے ساتھ مزاک کرنے والاکہ حالانکہ اللہ مزاک سے پاک ہے وہ صرف مشاکلتاً کہا ہے سمجھے وہ واقعیتاً مزاک کرتے ہیں اور اللہ کی مزاک کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ اس نحوصت کا اس خواست کا اس مزاک کا سخت سا عذاب ان کو چکائیں گے سمجھتا ہے یہاں حق اللہ علی العباد یہ حق اپنی جگہ پر ہیں لیکن حق العباد اللہ ان کو بدلہ دیں گے جنت کی شکل میں یہاں سے حق کا لفظ مشاکلتاً استعمال ہوا یہ قرآن بھرا ہوا ہے یہ سب مشاکلتیں مولبو کچھ مولب بڑھ گیا تو پہلا مطلب یہ ہے کہ حق کا معنی ہو گیا لائق کہ اللہ کی حکمت کی لائق یہ ہے کہ اللہ تعالی مبہد کو عذاب نہ دے اور دوسرا حق مشاکلت میں بدلے کے معنی میں کہ اللہ ان کی نیک عمال کا بدلے دے دے سمجھتا ہے ہاں ملنگو اور تیسرا یہ ہے کہ حق العباد یہ حق کے وجوبی نہیں ہے یہ حق کے تفضیلی ہے یہ حق کے وجوبی نہیں ہے یہ حق کے تفضیلی ہے اللہ کا فضل اللہ پر واجب دو قسم کے ایک واجب اقلی ہے میرا ہزار روپے آپ پر تو دے گا تیرا باپ بھی دے گا نہیں دے گا تیرے خیر نہیں یہ لزوم اقلی آپ پر واجب ہے سمجھے رہے ہیں اور دوسرا یہ کیا ہے ملنگو یہ اللہ تفضیلی ہے سمجھے یہ اللہ کے فضل ہے اور باقی اللہ پر کوئی چیز حقیقت میں واجب نہیں یہ تین معنی امتحانی جگہ ہے امتحانی جگہ ہے امتحانی جگہ اس کے بعد مسئلہ سمجھو اللہ کا حق بندوں پر یہ کس کی بات کرے اس کے ساتھ وہ حق کو لبا دے اور بندوں کا حق بندوں کے لیے مناسب اللہ کے حکمت کے لائے گی ہے کہ اللہ یعذب ہم اللہ یو شرک بیش ہے جو خدا کے ساتھ شریک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دے سوال یہ ہے کہ ایک قادم موحد ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا روزہ ہی نہیں رکھتا اللہ اس کو عذاب نہ دے وہ تو جائے گا جہنم میں آپ میرے بات سمجھے نہیں سمجھے اللہ اس کو عذاب نہ دے شرک تو نہیں کر رہا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا دیگر عمال کو بجائے نہیں وہ اللہ اس کو اللہ اس کو یہ کہ اللہ کے حکمت کے لائے گی ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اللہ عذاب دے گا وہ تو جہنم میں جائے گا جواب یہ ہے کہ اللہ یعذب کمانا اللہ یعذب عذاباً عبدیاً عذابِ عبدی کی نفی ہے یہاں پر عذابِ عبدی کی نفی ہے باقی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا ایمانِ توحید ہے تو چھٹکا رہا پائے گا اللہ یعذب عذابِ عبدی عذابِ عبدی کی نفی ہے سمجھتا ہے ایک دوسرا مسئلہ دوسرا جواب یہ ہے کہ مومن موحد اگر نمازوں میں کمزور ہے وہ جہنم میں جائے گا عذاب کیلئے نہیں جائے گا عذاب تو توہین کیلئے ہوتا ہے اس کے کپڑوں کی دھولائی کر کے صفائی کریں گے مومن کو جو جہنم میں تشکیل ہوگی تطہیر کیلئے ہوگی اور کافر کیلئے جو ہوگا وہ احانت کیلئے ہوگا اس لئے کافروں کیلئے عذاب اور مومن کیلئے عذاب متحر ہیں یہاں پر اللہ یعذب عذابا عذابا مہینا عذابِ مہین اس کو نہ دے عذابی مہین نہیں دے گا اور اگر جہنم میں جائے گا یہ تطہیر اور تحارت کیلئے جا گئے جیسے کپڑے کے تھوڑی سی دھولائی ہوتی ہے اور پھر اس کی استریوتی وہی واپس چمک دمک شروع ہوتا ہے آخر دوسری ہی تھی ہو یا کسی اور علاقہ وچھو ہم دوسری ہی تھی ہو حضرت نے فرمایا کہ حضرت معاز نے حضرت میں بتا دوں فرمایا کہ نہیں بتا لوگوں کو کلو کہیں گے صرف کلمہ کافی ہے نماز کو روزے کو ان کو چھوڑیں گے تو آج حضرت معاز کہتے میں نہیں بتا رہا ہوں کل انشاءاللہ صبح کے سبق میں پھر بتائے گا